ہماری پچھلی انٹریکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ارجا ہی جگت میں سب کچھ ہے جہاں دیکھیں وہاں صرف ارجا ہی ارجا ہے اب اس ارجا کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں ویادیوں کو ٹھیک کرنے میں یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے ایلوپیتک میڈیسن ہے یہ کیسے کام کرتی ہے باڈی پہ پہلے اس کو دیکھیں کچھ ڈرگز کہہ لی جئے فارمسیوٹیکل ایجنز کہہ لی جئے یا کچھ ہارمونز کہہ لی جئے یہ ہمارے باڈی میں دیے جاتے ہیں اور ان کی جو جو کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں یعنی کیمسٹری کے تھو یہ ہماری باڈی کے پروسیس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں so the information is passed in the form of chemistry to the body to change its processes یہ ہے ایلوپیتکا طریقہ کیا ہمارے پاس کچھ ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ resonance کے مادہم سے vibration کے مادہم سے وہی information جو ان ڈرگز میں تھی وہ پہچائی جا سکے اور باڈی کو بولا جا سکے کہ بھئی آپ اپنے processes کے اندر چینج کریے scientist نے بہت پریوک کرے کافی پہلے scientist نے ایک ایسا پریوک کرا کہ انہوں نے چوہوں کو کہ کچھ چوہیوں کو سر پہ electrodes لگا دیے اور ان کی study کرنے کی کوشش کری اور پانی کے اندر ان کے بچوں کو وہ لے کے گئے یعنی چھوٹے چوہوں کو لے کے گئے اتنی گہرائی تک لے کے گئے پانی کے اندر کی جہاں پر sunlight بھی penetrate نہیں کر سکتی اب اتنی گہرائی پر لے جا کے انہوں نے ایک ایک کر کے اس چوہیہ کے بچوں کو مارا جب بھی چوہیہ کا ایک بھی بچہ مرا تو اوپر جو چوہیہ surface پہ ارت کی crust پہ تھی اس کے دماغ میں جو وہ electrical equipment لگے تھے انہوں نے register کرا کہ چوہیہ کو پتا لگا ہے کہ اس کے بچے کی موت ہوئی ہے یعنی کوئی نہ کوئی انتر سمنوے اس چوہیہ اور اس کے بچوں میں ایسا تھا جس سے ان کے بیچ کے اندر کوئی communication possible ہو رہا تھا جو ہمیں دکھتا نہیں ہے اگر آپ ایک tuning folk لیں ایک music کے اندر ایک چھوڑا سا فورک آتا ہے اس کی ایک کوئی vibration ایک particular frequency ہوتی ہے یعنی کوئی وہ ایک آواز دے رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو turn کر کے بجائیں تو پاس پڑے ہوئے جو tuning folks ہیں جن کی frequency same ہیں وہ بھی بچ پڑتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی ایک religion کے وقتی کے ساتھ گھٹنا گھٹے تو باقی religion والے اس کے اتجت ہو جاتے ہیں تو کچھ ایک اندرونی تارتم میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایک جھٹاو ہوتا ہے ایک چیز ایک جھڑاو ہوتی ہے جو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے جس سے communication possible ہوتا ہے اب 1895 میں ڈی ڈی پاربر نام کے ایک وقتی نے ایک نئے طریقے سے باڈی کو ٹھیک کرنے کا آیام نکالا جس کو انہوں نے بولا کیروپریکٹک تو کیروپریکٹک آج بھی کافی مشہور ہے جہاں میں رہتا ہوں ڈیلی میں یہاں پر بھی اس کے بہت سینٹرز ہیں تو جیسے آپ کی پیٹ ٹیڑی ہو گئی ہے گردن میں ایسے یوں کر کے چل رہے ہیں تو اس کو سیدھا کیسے کرا جائے اور بہت ساری بیادیوں کو وہ بہت جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں پامر صاحب نے جو ان کی میجر کھوچ تھی وائیبریشن کا مہتبہ بتایا چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کہ وہاں آپ وائیبریشن دیں اور وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی تو سائنٹیفک جگت کو وائیبریشن سے باڈی کو ہیل کرنے کے انہوں نے پریٹیکل ریزلٹس مہیا کرائے اس کے بعد ایک اکسفرڈ یونیورسٹی کے اندر انیس سو ستر میں میڈم ہوئی جن کا نام تھا میکلیئر سی ڈبلیو ایف میکلیئر انہوں نے ایک ریسرچ کری انہوں نے کیا کرا کہ یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل دوائی ہے جو ڈرگ کھاتے ہیں ہم اور اگر کوئی وائیبریشنل دوائی ہے جیسے پامر صاحب نے بتائی تھی تو ان دونوں کی پرفارمنس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کری ان کی جو ریزلٹس آئے اس کوشش کے وہ بڑے چوکا دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جب ہم ڈرگ لیتے ہیں تو ڈرگ تو کیمسٹری کے مادم سے ہمارے شریر میں کام کرتا ہے اور اگر آپ کو اپنی سکول لائف یاد ہے تو سکول کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ جب کیمکل لیبورٹری کے اندر کچھ ٹیسٹیوب میں کوئی رییکشن کرواتے تھے تو وہ ٹیسٹیوب گرم ہو جاتی تھی تو گرم ہونے کا مطلب فیزکس کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں ڈسیپیٹڈ انرڈی ڈسیپیٹڈ انرڈی کا مطلب ہوتا ہے ویسٹڈ انرڈی تو جب ہم کوئی ڈرگ لیتے ہیں اس کے اندر جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے نائنٹی نائن پرسنٹ انرڈی کا حصہ ویسٹ ہو جاتا ہے انفرمیشن ویسٹ ہو جاتی ہے اور صرف دو پر وہ جو ہیٹ نکلتی ہے اس کے اندر جو انیو آر رہے ہیں کسی بھی رییکشن کو کرانے کے لیے اور جو باڈی تک پہنچتی ہے انفرمیشن وہ صرف ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ انفرمیشن ہی پہنچ پاتی ہے ان کا میکلیر جی کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بھی پریت جب آپ وائبریشنل میڈیسن دیتے ہیں یعنی ساؤنڈ کے تھروں میڈیسن دینا یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے تھروں وائبریشن دینا یعنی لائٹ کے تھروں وائبریشن دینا تو نیرلی سو کا سو پرتیشت جو انفرمیشن کا ہے وہ باڈی تک پہنچتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ انرجی میڈیسن یا وائبریشنل میڈیسن سو گناہ تقریبا تقریبا زیادہ ایفیشنٹ ہے بشرتے کی ڈرک بیسٹ میڈیسن سے دوسرا جو انہوں نے پایا وہ یہ پایا کہ سپیڈ یہ جو سپیڈ ہے باڈی کو ٹھیک کرنے کی ڈرک کا اپنا ایکشن لینے کی وہ بھی وائبریشنل انرجی کی بہت زیادہ ہے کیسے انہوں نے کہا جو ڈرک آپ لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی فلویڈ سے ہی پاس ہوتا ہوا پہنچتا ہے اپنی جگہ پر اپنے ڈیسٹینیشن پر تو فلویڈ کے اندر چلنے کے لیے تقریبا اس کو ایک سیکنڈ چاہیے ایک فوٹ ایک فوٹ یعنی وہ جو سکیل آپ بارہ انچ کا استعمال کرتے ہیں ایک فوٹ چلنے کے لیے اس کو ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن لائٹ جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر ہی ایک لاکھ چھاسی ازار کلامیٹر چلی جاتی ہے یہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ بائی لوجیکل سسٹم سے پوچھا جائے بھئی تم کون سی دوائی لینا پریفر کروگے تو میک کلیر جی کی ریسرچز جو کہتی ہیں اس کے حساب سے تو بائی لوجیکل سسٹم کی ڈریکٹ پریفرنس ہونی چاہیے کہ وہ وائیبریشنل انرجی کو پریفر کرے گا ایک اور تطھے اس کے اندر ہمیں سمجھنا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں انٹرینمنٹ آپ اگر کسی کا ای ای جی لیں اس کے یا ہارٹ کا گراف دیکھیں تو جب کوئی وقتی پیس میں کام شانتی سے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ویوز ایسے سندر سندر ایک جیسی لمبی لمبی آتی ہیں اور جب اس کو گصہ آتا ہے جب وہ تیجت ہو جاتا ہے تو وہ بڑی کیاوٹک ایسے آپ ویوز دیکھیں گے یعنی ان کے اندر ہارمونی ختم ہو جاتی ہے وہ بڑی اینگلر ہو جاتی ہیں اور ڈیزیز بھی اسی ڈیس ہارمونی کا نام ہے ڈیزیز کے اندر یہ ویوز ڈیس ہارمونیس رہتی ہیں اور ہیلتھ کے اندر یہ ویوز ہارمونیس لی چلتی ہیں ایک ڈچ فیزیسسٹ اور سائنٹسٹ ہوئے جن کا نام تھا کرسچن ہیوجنز انہوں نے تقریباً سکسٹین سکسٹی فائف کے اندر ایک بہت مہتوپون تتھے نکالا انہوں نے دو گھڑیوں کو جن کے نیچے اس ٹائم پہ پرانی گھڑیوں میں اگر آپ دیکھیں تو نیچے ایسے اوسیلیٹ کرتے ہوئے آپ کو کچھ چیز ملے گی تو انہوں نے دو اوسیلیٹنگ گھڑیوں کو جس کی انہوں نے اوسیلیشن الگ الگ سپیڈ پہ کری تھی ایک دوسرے کے ساتھ لگا دیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے پایا کہ وہ جو دونوں کے دونے یہ جو سونگ کر رہے تھے اوسیلیٹ کر رہے تھے وہ ایک ہی سپیڈ پر کر رہے تھے ان کو پتا لگا کہ یہ صرف کلوکس کی بات ہی نہیں ہے یہ تو فیزکس کی ایک لاؤ بن گئی ان کو سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی وائیبریٹنگ دو اوبجیکٹس ہوں تو دھیرے دھیرے وہ ایک ہی وائیبریشن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ تر جو ویکر وائیبریشن ہوتی ہے وہ سٹرونگر وائیبریشن کو اپنا کے سٹرونگ ہو جاتی ہے اور اسی طرح وائیبریٹ کرنے لگتی ہے یہی تو آپ کو ریلیجن کے اندر کہتے ہیں کہ ستھ سنگ کا مہتو ہے جس طرح کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں اس طرح کی thoughts ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم اس طرح کے بنتے چلے جاتے ہیں that is why we say company matters تو جب ہمارے کو یہ انٹرینمنٹ کا concept پتا لگا تو وائیبریشن کی جگت میں بھی اس کو استعمال کرا گیا اور ریکی کے اندر بھی دیکھئے ایک ویکتی diseased ہے اور ایک ویکتی normal ہے اور normal ویکتی جب diseased ویکتی کے پاس جا کے جو آپ سیکھیں گے کچھ کرتا ہے تو اس سے انٹرینمنٹ کے مادرم سے جو ویکتی ویکر ہے وہ وہ والی وائیبریشنز لے لیتا ہے جو ٹھیک ویکتی برماند سے اس تک پہچاتا ہے اور وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے اس چیز کو بولا جاتا ہے انٹرینمنٹ انٹرینمنٹ ساؤنڈ کے مادرم سے بھی دی جاتی ہے ساؤنڈ کو پیتھاؤگرس صاحب نے پڑا اور انہوں نے ساؤنڈ کے مادرم سے بہت لوگوں کو ٹھیک کرا آج جو پاسچاتے جگت میں جتنے بھی میوزک کے وادے ہیں اس کے اندر جو کارڈز بچتی ہیں وہ انہیں کی دین ہیں ہمارے بھارتی سنگیت کے اندر ہم صرف میلڈی پہ کام کرتے تھے سارے گامہ پادہ نیسا ہاں لیکن یہ جو پاسچاتے جگت ہے اس میں تین نوٹ اکٹھے بنانے کی جو کلا ہے وہ ساؤنڈ تھیرپی یہ ساری کی ساری جو دین تھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر پیتھاغرس صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور آج ہمیں اس کے سوتر مل رہے ہیں انٹرینمنٹ سے جب ہم ڈیزیزڈ بیکتی کو اس طرح کی ساؤنڈ دیتے ہیں جو پیور ہوتی ہیں جو ہیلڈی ہوتی ہیں جو بیٹر ویوز فارم کرتی ہیں تو وہ ویوک ویوکتی ان ویوز کے مادرم سے بیٹر ہو جاتا ہے لیکن کیا انرڈی صرف ساؤنڈ ہے کیا تھوٹ انرڈی نہیں ہے تھوٹ بھی تو انرڈی ہے انٹینشن کا بہت بڑا رول ہے ریکی کے اندر تھوٹ سے آپ انٹینڈ کرتے ہیں اور انٹینشن کو آپ کس طرح یوز کرتے ہیں لوگوں کو ہیل کرنے میں اور اسی طرح کی دوسری انرڈیز کو کیسے لوگوں کو ہیل کرنے میں ہم یوز کرتے ہیں یہ ہم آگے آنے والے اپنے سیشنز میں دیکھیں گے یہ سارا جو انرڈی ہیلنگ کا بیک گراؤنڈ تھا یہ دینا آپ کو بہت ضروری تھا کیونکہ اب ہیلنگ کیا ہے ہیلنگ کیسے انرڈی کے مادرم سے ہو سکتی ہے ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ اس کا بیس آپ کے دماغ میں تیار ہے تو اپنے اگلے ویڈیو سے ہم ریکی کے جگت میں پرویش کریں گے اور لیول ون میں آپ کو اگلے ہفتے اس ریکی کا پورا پڑھاؤں گا تب تک کے لیے نمشکال موسیقی 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 موسیقی